میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے اور شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے موزا ٹی وی اوفیشل کے محترم دیکھنے والو اسلام علیکم پیارے ساتھیوں جہاں محرم الحرام سے بہت سی باتیں منصوب ہیں وہیں پر ایک بات یہ بھی لوگوں میں عام ہے کہ محرم الحرام میں بیوی کے پاس نہیں جانا چاہیے یعنی محرم الحرام میں بیوی کے ساتھ قربت کے لمحات نہیں گزارنے چاہیے کیونکہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے اب آیا کہ محرم الحرام کے مہینے میاں بیوی کا ملنا جائز ہے یا نہیں اسے ہمیں قرآن و احادیث کی روشنی میں دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہر اس بات پر یقین نہیں کر لینا چاہیے جو کہ ہمارے معاشرے میں مشہور کر دی گئی ہو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ محرم کے مہینے میں میاں بیوی کے لیے تنہائی کے لمحات گزارنا چائز ہے یا نہیں لیکن دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل موجزہ ٹی وی آفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے اور اگر نہیں تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کو محصول ہوتا رہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کیجئے گا تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا ساتھیوں یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بشری تقاضوں کے پیش نظر مردوں کو عورتوں کے ساتھ نکاح کا حکم دیا نکاح ایک ایسا حکم ہے جس میں عورت اور مرد کا آپس میں ملنا جائز ہو جاتا ہے جبکہ بغیر نکاح کے مرد اور عورت کے آپس میں ملنے کو ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے اب جبکہ نکاح کے ذریعے سے مرد اور عورت رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں تو ان کے آپس میں ملنے اور تنہائی کے لمحات گزارنے کو اسلام نے جائز قرار کر دیا دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس فرمایا گیا اب ان کو ایک دوسرے کے عیبوں سے بھی آگاہ فرما دیا اور مرد کو عورت کے ساتھ پورا سال ملنے میں کوئی پابندی نہیں چاہیے وہ قربت کے لمحات دن میں گزارے یا رات میں یہ سب اس کے لیے جائز ہے ہاں البتہ چند حالات و مواقع ایسے ہیں جن میں مردوں کو عورتوں کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے ان کے علاوہ مرد سال کے جس مہینے میں جس دن میں اور جس وقت میں چاہے اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہیں لیکن محرم الحرام میں ان خصوصی لمحات کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے مواقع ہیں اور کون سے حالات ہیں کہ جن میں شوہر اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا یعنی کن مواقعوں پر میاں بیوی کے تنہائی کے لمحات گزارنا جائز نہیں ہے تو دوستو وہ مواقع کہ جن میں شوہر کو بیوی کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے ان میں سب سے پہلا موقع ہے روزے کی حالت رمضان کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض فرمایا اور اس مہینے کی پابندیوں میں یہ فرما دیا کہ کھانے پینے کے ساتھ اپنی بیوی کے پاس جانے سے منع فرمایا کہ جس سے وہ اپنی شہوت پوری کریں کہتے ہیں کہ آغاز میں روزے کی حالت میں آپ اپنی بیوی کے پاس جا سکتے تھے اس وقت یہ ممنون نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات سے منع فرما دیا لیکن دوستو اس بابرکت مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ نے صرف روزے کی حالت میں مسلمانوں کو اپنی بیوی کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے افطار کے بعد چاہے تو مرد اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے کی راتوں کو تمہارا اپنی بیویوں سے ملنا حلال کیا گیا ہے وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو باہوالہ سورہ بکرہ آیت نمبر 187 تو دوستو اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ رمضان جیسے بابرکت مہینے میں بھی میاں بیوی کے ملاب کو حرام قرار نہیں دیا گیا بلکہ صرف روزے کی حالت میں اس سے منع فرمایا گیا ہے دوسری جو حالت ہے وہ احرام کی حالت ہے کہ جب حج اور عمرے کی نیت سے احرام باندھ لیا جائے اور تواف زیارت کرنے سے پہلے پہلے شوہر کو اپنی بیوی کے قریب جانے سے منع فرمایا گیا ہے اور اس موقع پر جائز نہیں ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے پاس قربت کے لمحات گزارے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ حج کے مہینے مقرر ہیں اسی لئے جو شخص ان میں سے حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاب کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے سورہ بکرہ آیت نمبر 197 تیسری حالت جس میں شوہر کو اپنی بیوی کے پاس جانے سے منع فرمایا گیا ہے وہ ہے حیث اور نفاس کے دن حیث سے مراد وہ مقصود دن جو عورتوں کے ہر مہینے کے ہوتے ہیں اس کے علاوہ نفاس یعنی بچے کے پیدائش ہونے کے بعد کچھ عرصہ جو عورت کو خون آتا ہے ایسے وقت میں بھی شوہر کا بیوی کے پاس جانا جائز نہیں اور بچہ پیدا ہونے کے بعد تقریباً یہ چالس دن کا پیریڈ ہوتا ہے ان دنوں میں بھی جائز نہیں کہ شوہر اپنی بیوی کے پاس جائے اور اس کی ممانیت بھی قرآن پاک میں واضح طور پر بیان ہوئی ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے آپ سے حیث کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے حالت حیث میں عورتوں سے دور رہو اور جب تک وہ پاک صاف نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ وہاں جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اللہ توبہ کرنے والوں اور صاف رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے بحوالہ سورہ بکرہ آیت نمبر دو سو بائس تو دوستو ایسی حالت میں بھی شوہر کو بیوی کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اعتقاف بھی ایک ایسی حالت ہے اور موقع ہے جس میں شوہر اپنی بیوی سے قربت کے لمحات نہیں گزار سکتا کیونکہ وہ اعتقاف کے دنوں میں خود کو مقیت کر لیتا ہے اور ان دنوں میں اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کے پاس جائے اور ایک حالت جو بیان کی جاتی ہے اور وہ ہے بیوی کی معذوری اگر بیوی معذور ہو جائے تو شوہر کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس سے قربت حاصل کرے تو دوستو یاد رہے کہ ان حالات اور مواقع کے علاوہ بکیہ تمام دنوں اور حالات میں مرد کے لیے بیوی کے پاس تنہائی میں جانا ہر طرح سے جائز ہے اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نو یا دس محرم کو یا پھر محرم الحرام کے مہینے میں بیوی اور شوہر کا تنہائی کے لمحات میں ملنا جائز نہیں ہے یا ان دنوں میں ان قربت کے لمحات کے حوالے سے ممانیت کا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو اس بات یا عقیدے کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی جس میں محرم میں ہم بستری سے منع کیا گیا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حرام حرمت والا مہینہ ہے اس لیے میاں بیوی کا ملنا اس میں جائز نہیں تو وہ یہ بات جان لیں کہ قرآن میں چار مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا گیا ہے محرم کے ساتھ باقی تین مہینے بھی تو حرمت والے ہیں پھر ان میں یہ سب کچھ کیوں جائز ہے اور محرم میں ہی اسے ناجائز اور حرام کیوں سمچا جاتا ہے یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ صرف محرم کا مہینہ نہیں جس کے ساتھ ایسی باتیں منصوب ہیں جو کہ محض توہم پرستی اور بدت میں ہیں بلکہ باقی بھی چند مہینے ایسے ہیں جس کے ساتھ مختلف باتیں منصوب کی گئی ہیں جس طرح سے اس مہینے میں میاں بیوی کے قربت کے لمحات کے حوالے سے ممانعت کا ذکر کرتے ہیں اسی طرح اس مہینے میں اکثر لوگ نکاح اور شادی کرنے کے حوالے سے بھی سوالات کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی جان لیں کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر ایک نہائیت ہکیمتی نصیحت پر خطبہ فرمایا تھا اور اس میں یہ بات بھی بتائی جس دن اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا ایک سال بارہ مہینے کا ہوتا ہے ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں ان میں سے تین مہینے زقت ذو الحج اور محرم اور محرم الحرام یہ تو ایک ساتھ ہے اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الاخر اور شابان کے درمیان آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف فرامین کے مطابق ماہ محرم میں کیے جانے والے عمال کا جر بنسبت دیگر آیام یا مہینے کے زیادہ ملتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے رکھنے کے بارے میں فرمایا ہے رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین محرم الحرام کے روزے ہیں باروایت صحیح مسلم علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں محض روزے رکھنے ہی کی فضیلت نہیں ہے بلکہ اس ماہ ہر عمل بنسبت دوسرے مہینوں کے افضل ہے چنانچہ سب عمال میں سے ایک پڑا عمل نکاح بھی ہے معاشرے میں ایک ایسا تصور پایا جاتا ہے کہ محرم الحرام کے حوالے سے کہ اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے حالانکہ شریعت کے مزاج اور حکام اس کی سریحن نفی کرتے ہیں یاد رہے کہ عمل نکاح چاہے کسی مہینے میں ہو یہ اپنی اصل کے اتوار سے مباہ ہے اور مباہ کام کا نجائز ہونا کسی واضح ممانیت سے ہو یا اس مہینے میں یا اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں بھی شریعت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی ممانیت نہیں ملتی نہ کتاب و سنت میں اور نہ اور نہ ہی اجمع امت سے اور نہ ہی قیاس وغیرہ سے اس لئے محرم کے مہینے کا نکاح جائز ہے اس کو ناجائز یا حرام کہنا درست نہیں لیکن دوستو اسلام میں تو ممانیت نہیں ہے لیکن اگر آپ کے دل میں سوک کے باعث اس محرم کے ان دنوں کے احترام کے باعث ہمارے پیارے مولا حسین کی شہادت کے سوک کے باعث اگر آپ کا دل نہیں مانتا کوئی خوشی منانے کو یا آپ اس احترام میں بیوی کے پاس نہیں جاتے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب بھی مل گئے ہوں گے تو پھر ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستو میں شیئر کرنا مد پھولئے گا جاتے جاتے ایک بار پھر کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے اور اگر نہیں تو فورا ہمارا چینل موتسا ٹی وی آفیشل سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کو ملتا رہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا آنے والی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے بان